بسم اللہ حیر ایمان الرحیم اسلام علیکم سامین کاشان وزیرت کا یوٹیوب چینل جس کتاب کو ہم مل کر پڑھے ہیں اس کا نام ہے کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نیج البلاغہ مولف ہیں آیت اللہ ناصر مکارب شیرازی اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر تھری پارٹ نمبر ٹو میں ہم آغاز کر چکے تھے خدبہ نمبر ایک سو گیارہ پڑھنے کا اور اس کا چوتھا حصہ جو کہ ہم نے پڑھ لیا تھا لیکن اس کے کچھ معاملات تھے جو ابھی پڑھنے سے رہتے تھے ختم ہونے والے تھے اس کی اشارہ و تفسیر تو جہاں پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی پیج فورٹی سکس پہ اس کے چار لائنیں پڑھ کے سناتی ہوں اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے جو کہ ہم اس پارٹ کی ریڈنگ کریں گے لاسٹ پارٹ میں ہم نے کہا تھا کہ سو تم لوگ کیوں کر ایسی دنیا پر بھروسہ کرتے ہو جس کے پاس اپنے چاہنے والوں کے لیے سوائے بدبختی ناکامی اور ظلمت و تاریکی کے کچھ نہیں ہے کیوں خود کو اس کے غلامی میں دیتے ہو اور اسے ہر چیز پر فوقیت دیتے ہو امام فرماتے ہیں اب جب یہاں پہ یہ بات کہی تھی کہ امام فرماتے ہیں یہی پر میں نے آپ سے اجازت چاہی تھی آئیے آگے پڑھتے ہیں کہ امام کیا فرماتے ہیں پیج فورٹی سیون کہ تو کیا تم اسی دنیا کو ترجیح دیتے ہو یا اسی پر مطمئن ہو گئے ہو یا اسی پر مرے جا رہے ہو جو دنیا پر بے اعتماد نہ رہے اور اس میں بے خوف و خطر ہو کر رہے اس کے لیے یہ بہت بڑا گھر ہے بہت برا گھر ہے پھر لکھا ہے کہ حقیقت پر دنیا کی بے اعتباری اور دنیا پرستوں کے وحشتناک انجام کے بارے میں اس سے زیادہ امدہ جملے نہیں ہو سکتے ان پیہم تاقیدوں اور چونکہ دینے والے بیانات سے امام علیہ السلام کا مقصد ان افراد کو جھنجوڑنا تھا کہ جو اسلامی فتوحات کی بدولت حاصل ہونے والی نعمت کی فراوانی اور آسائشوں کی وجہ سے دنیا کے دلدادہ ہو گئے تھے اور دنیا کے ناز و نعمت میں غرق ہو کر الہی اقتدار کو بھلا بیٹے تھے امام علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ سوئے ہون کو بیدار کریں اسلامی تعلیمات اقتدار کو زندہ کریں اور تمام لوگوں بالخصوص انہیں کہ جو خلیفہ سالس کے بعد بیرہ روی کا شکار ہو گئے تھے رہ راز پر لے آئیں آپ علیہ السلام کے فرامین میں اثر حاضر کے دنیا پرستوں کے لیے بھی کتنے پیارے اور امدہ واز و نصیحتیں ہیں کیونکہ انہیں بھی انہیں جیسے حالات بلکہ ان سے بھی بتر حالات کا سامنا ہے اگر وہ ہوش کے ناخون نہ لیں تو سب کچھ غارت ہو جائے گا اب لکھا ہے اگلے پیارگراف میں کہ امام علیہ السلام کی یہ تعبیرات و کلمات قرآنی آیات اور معصوبین علیہ السلام کی روایات اور کلمات کے ساتھ ہم آواز ہیں چنانچہ سورہ روم میں ارشاد ہوتا ہے سورہ روم کی آیت نمبر نائن ترجمہ کہ کیا یہ لوگ روئے زمین پر چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر گئے ان کا انجام کیسا برا ہوا حالانکہ وہ لوگ ان سے قوت میں بھی کہیں زیادہ تھے اور جس قدر زمین ان لوگوں نے آباد کی ہے اس سے کہیں زیادہ زمین کی ان لوگوں نے کاشت بھی کی تھی اور اس کو آباد بھی کیا تھا اور ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر واضح اور روشن موجزے لے کر آ چکے تھے مگر ان لوگوں نے نہ مانا تو خدا نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا مگر وہ لوگ گفر و سرکشی سے آپ اپنے اور اوپر ظلم کرتے تھے اور اب آئیے آگے لکھا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر سات اور آٹھ اس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے انبرٹڈ کومہ ترجمہ کہ اس میں بھی شک نہیں کہ جن لوگوں کو قیامت میں ہماری بارگاہ کی حضوری کا کھٹکا نہیں اور دنیا کی چند روزہ زندگی سے نحال ہو گئے اور اسی پر چین سے بیٹھے ہیں اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ ان کے کردود کی بدولت جہنم ہے انبرٹڈ کومہ کلوز پھر لکھا ہے کہ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انبرٹڈ کومہ کے جو شخص دنیا کی چمک دمک سے بے توجہ رہے تو خداوند مطال اس کے دل میں حکمت کو برقرار رکھتا ہے اور اس کی زبان سے حکمت کے چشمیں جاری کرتا ہے اور دنیا کے ایوب اور اس کی بیماریوں اور علاج اس پر ظاہر کرتا ہے اور اسے دنیا سے دین اور ایمان کے ساتھ اٹھا لیتا ہے انبرٹڈ کومہ کلوز ہو گیا اور یہاں پر حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ون ٹوئنٹی ایٹھ پھر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے دوسری حدیث میں منقول ہے انبرٹڈ کومہ کہ جس شخص کا صبح و شام سب سے بڑا مقصد صرف دنیا ہی ہو تو خداوند مطال فقر و تنگ دستی کو اس کا مقدر منا دیتا ہے اور اس کے کام کو تتر بتر کر دیتا ہے اور وہ دنیا سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا ہوائے اس کے جو اس کے لیے مقرر ہے سوری یہاں پہ لکھا ہے سوائے اس کے تھوڑا سا میٹا ہوا تھا سوائے اس کے کے جو اس کے لیے مقرر ہے اور وہ شخص جس کا صبح و شام سب سے بڑا مقصد آخرت ہو تو خداوند مطال اسے بے نیاز کر دیتا ہے اور اس کے تمام کام کو سبار دیتا ہے حوالہ ہے اصول کافی جل نمبر چار صفحہ نمبر ڈو تری ہنڈر نائنٹین اور اب آئیے ہم پیج فورٹی نائن پہ آگئے ہیں اور اس جو خدبے کا یعنی خدبہ ایک سو گیارہ کا پانچوہ حصہ پڑھ رہے ہیں پانچوہ حصہ شروع ہوتا ہے عربی کے جو الفاظ ہیں وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں ختم ہو رہا ہے یہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی شروع ہو رہا ہے فَعَلَمُونَ اور وَمَا نَتُمْ اور مَتْنَتُمْ تَعَلَمُونَ اور ختم ہو رہا ہے اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَا پھر ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جان لو اور حقیقت میں تم جانتے ہی ہو کہ ایک نہ ایک دن تمہیں دنیا کو چھوڑنا ہے اور یہاں سے کوچ کرنا ہے ان لوگوں سے عبرت حاصل کرو جو کہا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ قوت و طاقت میں کون ہے انہیں لاد کر قبروں میں اتار دیا گیا مگر وہ مہمان نہیں کہلاتے پتھروں سے ان کی قبریں چندی گئیں اور خاک کے کفن ان پر ڈال دئیے گئے اور گلی سڑی ہڈیوں کو ان کا ہمسایہ بنا دیا گیا اور ایسے ہمسایے ہیں کہ جو پکارنے والے کو جواب بھی نہیں دیتے اور نہ ذاتیوں کو روک سکتے ہیں اور نہ رونے دھونے والوں کی پرواہ کرتے ہیں اگر بادل جھوم کر ان پر برسیں تو خوش نہیں ہوتے اور قہت آئے تو ان پر مایوسی نہیں چھا جاتی وہ ایک جگہ ہیں مگر الگ الگ وہ آپس میں ہمسائے ہیں مگر دور دور پاس ہیں مگر میل ملاقات نہیں قریب قریب ہیں مگر ایک دوسرے کے پاس نہیں پھٹکتے وہ بردبار بنے ہوئے بے خبر پڑے ہیں ان کے بغس وعنات ختم ہو گئے ہیں اور کینیں مٹ گئے ہیں نہ ان سے کسی ضرر کا اندیشہ ہے نہ کسی تکلیف کے دور کرنے کی توقع ہے اور انہوں نے زمین کے اوپر کا حصہ اندر کے حصے سے اور کشاتگی اور بسط تنگی سے اور گھربار پردیس سے اور روشنی اندھیرے سے بدل لی ہے اور جس طرح ننگ پیر اور ننگ بدن پیدا ہوئے تھے بیسے ہی زمین میں پیوندے خاک ہو گئے اور اس دنیا سے صرف عمل لے کر ہمیشہ کی زندگی اور صدا رہنے والے گھر کی طرف کوچھ کر گئے جیسا کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا ہے کہ جس طرح ہم نے مخلوقات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے اس وعدے کا پورا کرنا ہمارے ذمہ ہے اور ہم اسے ضرور پورا کریں گے یہاں پر یہ انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا اور اب ہم اس حصے کی یعنی پانچویں حصے کی شراؤ تفسیر پڑھتے ہیں اس میں ہیڈنگ ہے شہر خموشان کی سیر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام خدبے کے اس آخری حصے میں ایک بار پھر اپنے اصحاب سے مخاطب ہیں اور انہیں دنیا کی بے وفائی اور انسان کے انجام سے متعلق آخری چند نصیحتیں کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ جان لو اور حقیقت میں تم جانتے ہی ہو کہ ایک نہ ایک دن تمہیں دنیا کو چھوڑنا ہے اور یہاں سے کوچھ کرنا ہے انورٹڈ کومہ کلوز پھر لکھا ہے جی ہاں کلو نفسن زائد قتل موت کہ ہر نفس کے لیے ایک نہ ایک دن موت کا مزہ ہے سورہ انکبوت آیت نمبر 57 آگے چلتے ہیں اب یہاں پہ ہم پڑھیں گے سورہ رحمان کی آیت 27-28 ترجمہ کے جو مخلوق زمین پر ہے سب فنا ہونے والی ہے اور صرف تمہارے پروردگار کی ذات جو عظمت اور کرامت والی ہے باقی رہے گی پھر ساتھ لکھا ہے کہ موت کے سوا ہر چیز میں انسان کے لیے شک و تردد کا امکان موجود ہے لیکن موت ایک یقینی عمر ہے یہ ہم نے سورہ رحمان کی آیت 27-28 کی ترجمہ پڑھا اور اب ہم سورہ حجر کی آیت 99 یہاں پر لکھی ہے ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ اور جب تک تمہارے پاس موت آئے اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو پھر لکھا ہے کہ امام مزید فرماتے ہیں مولا کہ ان لوگوں سے عبرت حاصل کرو کہ جو کہا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ قوت اور طاقت میں کون ہے انہیں لاد کر قبروں میں اتار دیا گیا مگر وہ مہمان نہیں کہلاتے پھر آگے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کا یہ فرمان سورہ فصلت کی آیت نمبر 15 کی طرف اشارہ ہے جس میں ارشاد باری طالع ہے کہ تو آد این الف دال نہق روے زمین میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے تو یہ ترجمہ یہاں پہ سورہ فصلت کی آیت 15 کا مکمل ہوا پھر آگے لکھا ہے کہ کیونکہ وہ بڑے طاقتور بدن کے مالک تھے اور ان کے گھر پہاڑوں کے اندر تھے اس لیے اس چیز نے ان کو بڑا مغرور بنا دیا تھا لیکن جب عذاب کا حکم صادر ہوا تو ایسی سخت تیز ہوائیں چلیں کہ ان کے بدنوں کو گھاز بھوس کی طرح اڑا کر اپنے ساتھ لے گئیں اور ہر طرف تتر پتر کر دیا نیکس صفحے پر ہم آگے ہیں پیج 52 یہ جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مردے سوار نہیں کہلائے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود سے نہیں چل پاتے بلکہ دوسرے انہیں اپنے کندوں پر اٹھائے چلتے ہیں اور یہ جو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں قبروں میں مہمان بھی نہیں کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مہمان تو وہ ہے جو رضا اور رغبت اور اپنے اختیار سے مدو شدہ مقام پر جائے اسی سے مشابہ کلام امام علیہ السلام نے خدبہ 188 میں فرمایا ہے کہ انہیں کندوں پر لات کر قبروں کی طرف لے جایا گیا جبکہ وہ خود سوار نہیں ہو سکتے اور انہیں قبروں میں اتا دیا گیا جبکہ وہ خود اترنے پر قادر نہیں تھے امام علیہ السلام سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پتھروں سے ان کی قبریں چن دی گئیں اور خاک کے کفن ان پر ڈال دیے گئے اور گلی سڑی ہڈیوں کو ان کا ہمسایہ بنایا گیا آئیے اس بارے میں جانتے ہیں امام علیہ السلام کا یہ فرمان اس جانب بشارہ ہے کہ قبر کی نہ کوئی امارت ہوتی ہے نہ چھت نہ ستون نہ دروازے اور نہ کھڑکیاں بلکہ یہ بجز تھوڑی سی مٹی اور سنگریزوں کے کچھ نہیں ہے اور خاک کو کفن سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ خاک بھی کفن کی مانند جہزد کو ڈھاپتی ہے اور اس کے علاوہ کفن تو وہ سیدھا ہو کر ختم ہو جاتا ہے لیکن جو چیز مدتوں باقی رہ جاتی ہے وہ مٹی ہے قابل توجہ بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے ان ہمسائیوں گلی سڑی ہڈیوں کی حالت حالت ازار کو دلچاس پر سبق کاموز انداز میں بیان کر رہے ہیں چنانچہ مولا فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہمسائے ہیں کہ جو پکارنے والے کو جواب نہیں دیتے اور نہ ذاتیوں کو روک سکتے ہیں اور نہ رونے دھونے والوں کی پرواہ کرتے ہیں اب ان کی یہاں پر مولا پھر مزید فرمارے ہیں کہ ان کی سرد مہری کو دیکھئے کہ انورٹڈ کاما کے اس خاموش شہر کے لوگ ہر چیز سے لا تعلق ہیں نہ بارش کے برسنے سے خوش ہوتے ہیں نہ قہد سے مایوس اور ناراض ہوتے ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں لیکن ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہتے ہیں کوئی کسی سے ملاقات کے لیے نہیں آتے جاتے ایک دوسرے کے نزدیک ہیں مگر آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہوتا ان کے حالات حقیقت میں بہت عبرت انگیز ہیں ان کی زندگی دنیا والوں کی بودھ و باش سے مختلف ہے کل تک تو ساتھ تھے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے تھے اچھے برسوں میں لطف اندوز ہوا کرتے تھے اور خوشک سالی سے خائف رہتے تھے قرب و جوار سے ایک دوسرے کی ملاقات کو دوڑ پڑتے تھے لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہے قریب ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے بارے میں انہیں پل کی خبر نہیں ان کی قبریں آپس میں جڑی ہوئی ہیں لیکن ایسے کہ جیسے ان کے ماں بین مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ ہو وہ لوگ جو برزخی عذاب میں مقتلہ ہیں اور شب و روز چیختے چلاتے ہیں ان کے ساتھ والی قبر میں موجود ہم سائے بھی ان کی چیخ و پکار کو نہیں سنتے اور اگر سن لیں بھی تو ان کی دادرسی نہیں کر سکتے اس سلسلے میں امام سجاد علیہ السلام کے وہ اشار ہماری توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں جنہیں آپ علیہ السلام گریہ کے وقت زیر لب پڑھا کرتے تھے اور ملاحظہ کریں تو یہ اشار مولا علی علیہ السلام کے کلام کی تشریف فرماتے ہیں سامعین یہ اشار عربی میں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ بھی دیا ہوا ہے پیچ پیفٹی فور پر ہم پہنچ گئے ہیں ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ خاک کے بستر پر گلی سڑی ہڈیوں میں بدل گئے ہیں ان کی بیٹھکیں اور آلی شان مکانات خالی پڑے ہیں وہ ایسے گھروں میں آگئے ہیں جہاں کے رہنے والوں کے درمیان آپس میں کوئی میل ملاب نہیں ہوتا اور قبر کے مکینوں کے مقدر میں میل ملاب کہاں وہاں سوائے قبروں کے کچھ نہیں جن میں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور جن پر خاک اڑ رہی ہوتی ہے تو اب یہاں پر یہ مکمل ہو گیا ترجمہ جو شیر اشار تھے پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام دہلا دینی والی جملوں میں مزید ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ بردبار بنے ہوئے بے خبر پڑے ہیں ان کے بوغز و اناد ختم ہو گئے ہیں اور کینے مٹ گئے ہیں نہ ان سے کسی ضرر کا اندیشہ ہے نہ کسی تکلیف کے دور کرنے کی توقع ہے انہوں نے زمین کے اوپر کا حصہ اندر کے حصے سے اور کشادگی اور وسط تنگی سے اور گھر بار پردے سے اور روشنی اندھیرے سے بدل لی ہے یہاں پر یہ جو مولا نے فرمایا اس کلام اس کا مزید یہ احسا ہم نے بڑا انورٹڈ کوما کلوز پھر لکھا ہے تاجب کی بات ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک جملے میں انہیں بردبار کہہ کر توصیف کی ہے جبکہ دوسرے جملے میں انہیں جاہل سے تعبیر کیا حقیقت میں یہ بے جان جسم ہیں جو کہ نہ بردبار ہیں اور نہ جاہل بلکہ ان کی حالت ایک اعتبار سے بردبار لوگوں جیسی ہے کیونکہ ان کی آپس میں کوئی دشمن ہی نہیں ہے دوسرے اعتبار سے ان کی حالت جاہلوں جیسی حالت ہے کیونکہ ان کے اندر جست کی آگ بچ چکی ہے جیم سین دال پھر لکھا ہے کہ ان کی ہر شہ میں یک لخت تبدیلی آگئی ہے وہ روح زمین کو چھوڑ کر اس کے اندر جابہ سے اور وسیع و عریض اور اہل و عیال سے بھرے پرے گھر پر قبر کی تنگ و تاریخ اور سونی کال کو سونی کال کوٹری کو ترجی دی یہاں پر آگے چلتے ہیں کہ گفتگو کے آخری حصے میں مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ کے جس طرح ننگے پیر اور ننگے بدن پیدا ہوئے تھے ویسے ہی زمین میں پیوندے خاک ہو گئے انورٹڈ کومہ کلوز خوران مجید میں اس بارے میں ارشاد ہوتا ہے سورہ تاہا آیت نمبر ففٹی فائف ترجمہ کہ ہم نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا اور مرنے کے بعد اسی میں لوٹا کر لائیں گے اور اسی سے دوسری بار قیامت کے دن تم کو نکال کھڑا کریں گے انورٹڈ کومہ کلوز جی ہاں جس طرح آدم علیہ السلام جس مٹی سے پیدا ہوئے گئے اور ننگ دھڑنگ اس دنیا میں آئے بے نہیں ان کی اولاد کو بھی اسی کیفیت کے ساتھ دنیا میں آنا ہے جو کفن وہ اپنے ہمراہ لے جائیں گے وہ بھی جلدی بوسیدہ ہو کر ختم ہو جائے گا اور آخر کار انسان اپنے اموال محلات کوٹیاں ایشو آسائش باغات سواریوں اور دوسری تمام آسائشوں کو ودا کر کے تہی دست برہانہ تن و برہانہ پا قبر جیسے تنگ و تاریخ گڑھے میں جا ٹھہرے گا صرف ایک چیز اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہ اس کے آمال ہیں جو کہ کبھی اس کے لیے سوحان رحمت اور بن جاتے ہیں جیسا کہ امام فرماتے امام کا فرمان ہے یہاں پہ فرمان ہے کہ انویٹڈ کومہ کہ وہ اپنے عمال کی ہمراہ عبدی زندگی اور دار بقا کی جانب کوچھ کر گیا انویٹڈ کومہ اور جیسا کہ ارشاد خدا بندی ہے سورہ انبیاء آیت نمبر ہنڈرڈ ان فور انویٹڈ کومہ کہ جس طرح ہم نے مخلوقات کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر چھوڑیں گے یہ وہ وعدہ ہے جس کا کرنا ہم پر لازم ہے اور ہم اسے ضرور کر گے رہیں گے انویٹڈ کومہ سورہ ایم بی آیت ہنڈر ان فور ہم نے پڑھی اور پھر لکھا ہے درحقیقت امام علیہ السلام اس خدبے کو آخر میں دو اہم نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں ایک تو یہ کہ جس کیفیت کے ساتھ زندگی امام علیہ السلام اس سلسلے میں ہر قسم کے شک و تردد کا راستہ روپنے کی غرض سے فرماتے ہیں انویٹڈ کومہ کے جس ذات نے انسان کو پہلی بار حیات بخشی اور اسے خاک سے خلق فرمایا وہی دوبارہ اسے خاک سے مبوز کرے گا اور اسے ابدی حیات بخشے گا پھر وہ رہ جائے گا اور اس کے عمال اور ان کی پاداش انویٹڈ کومہ کلوز ہو گیا ہم نے اب جو پڑھنا ہے پیج ففٹی سکس پر وہ ہیڈنگ ہے نکات تو آئیے ہم نکات کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے دنیا پرستی کے ساتھ نبرد آزمہ ہونے کے طریقے لکھا ہے کہ گناہوں میں زیادہ مبتلا ہونے کا ایک سبب دنیا کی چاہت و محبت ہے اور چونکہ دنیا پرستی انسان کو خدا اور روز آخرت سے غافل کر دیتی ہے جو کہ گناہوں میں غرق ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہے اور چونکہ امام علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کی فتح اور ترقی کے تفیل حاصل ہونے والے مال و دولت کی فراوانی آسائشوں اور مال غنیمت نے بہت سارے لوگوں کو دنیا کا دلدادہ بنا دیا تھا جس کا ایک نمونہ خلیفہ سالس کے دور کی مالی بدنوانی ہے مولا علی علیہ السلام نیجل بلاغہ میں جا بجا فرماتے ہیں اس مکارم اور غافل کر دینے والی دنیا کی واشگاف اور جھنجور دینے والے بیانات کے ساتھ مولا علی مضمت کرتے ہیں امام علیہ السلام اپنے مقصود کو مختلف روش کے ساتھ بیان کرنے کے سلسلے میں یوں بڑھاتے ہیں یہاں نمبر بار دیا ہوا ہے ٹوٹل یہاں پہ چھے نمبر دیئے گئے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے دنیا کی بے وفائی اور بے سباتی کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کس طرح سب کو اپنے دام میں پھنسا لیتی ہے پھر اچانک انہیں چھوڑ دیتی ہے اور بدبختیوں کے سپورت کر دیتی ہے دوسر نمبر پہ لکھا ہے کبھی دنیا میں تیزی کے ساتھ ہونے والے الٹ پھیر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ راتوں رات سربت کی جگہ تنگ دستی اور فقر و فاقے لے لیتے ہیں تیسرے نمبر پہ ہے کہ کبھی امام علیہ السلام دنیا میں نعمتوں اور دردوں رنج اور دکھوں کے ساتھ کا ذکر کرتے ہیں تاکہ کوئی دنیا کے دل فرے بنظر کو دیکھ کر اس کے دام میں بھنسنا جائے چوتھے نمبر پہ ہے کہ کبھی اپنے اصحاب کے ہاتھ تھامے انہیں انسانی تاریخ میں موجود دنیا کی بے وفائی اور بے ثباتی کے ثبوت دکھلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا نے ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے کہیں زیادہ طاقتور اور دولت مند تھی کیسا برتاؤ کیا ہے ذرا سوچو کہ تمہارا کیا ہوگا پانچوے نمبر پہ ہے کہ کبھی ماہر مسور کی مانند قلم ہاتھ میں تھامے مولا انسان پر عالم نظہ میں بیٹنے والے حالات اور دوستوں رشتداروں اموال وسروت اور پسندیدہ جگہوں سے جدائی کے مناظر کو گویا ایک بڑے تختے پر ترسیم فرماتے ہیں اور دیکھنے والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور عبرت حاصل کریں نمبر پہ ہے کہ کبھی امام علیہ السلام اپنی گفتار کے ذریعے تنگ و تاری قبر میں انسان کی تنہائی اور تہی دستی وہاں کی خاموش ہمسائیوں کے جو جو کہ ایک دوسرے سے میل ملاب نہیں رکھتے اور ایک دوسرے کی خبرگیری نہیں کرتے ان کی بیوی اور بچوں سے دوری کو لوگوں کی نظروں میں مجسم کرتے ہیں نیکس پیرگراف میں ہیں اور ہم پیج ففٹی سیون پر آگئے ہیں قابل توجہ بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام اس تمام گفتگو میں قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں کبھی سریحاً ان آیات کی جانے بشارہ کرتے ہیں اور کبھی ایسی تعبیرات بروع کار لاتے ہیں لے آتے ہیں کہ جو قرآن آیات سے لی گئی ہیں اور یہ امر امام علیہ السلام کی کلام کو بہت زیادہ نورانیت و روحانیت اور جاذبیت پختہ ہے اور کلام کی تاثیر فضون تر ہو جاتی ہے اب نیکس پیرگراف میں لکھا ہے کہ اے کاش مغرور دنیا پرست اور اس مکرو فریف سے مملو میم میم لامباو مملو دنیا پر فریفتہ ہونے والے اپنی عمر میں کم سے کم ایک بار اس خطبے کا متعلق کرتے اور اس کے ایک ایک جملے پر غور کرتے اور کتنا ہی اچھا ہوگا کہ ہم سب اس خطبے اور نئے جلبلاغہ میں موجود اس جیسے دوسرے خطبوں کو ملاحظہ کریں اور دنیا کے بارے میں مزید آشنائی حاصل کریں اور اطاعت خداوندی اور تقوی کی نئی روح اپنے اندر پھونکیں پھر لکھا ہے کہ بہت سے عدیب اور شورانے بھی آیات و روایات کے الہام لیتے ہوئے تا جب انگیز اور انسان کو بیدار کرنے والے اشار کہے ہیں منجملہ فارسی شاعر حافظ شیرازی نعمتوں کے جلدی زوال کے بارے میں اپنے اشار میں کہتے ہیں سامین یہاں پر جو اشار ہیں وہ فارسی میں ہیں دو چار اشار ہیں ایک تو یہ جو بتایا انوان اس کے بعد دنیا کی بے وفائی کے بارے میں ایک شیر ہے پھر ہے دنیا کے آرام و سکون درد و رنج کے ساتھ سختیوں کے بارے میں جو کہتے ہیں پھر ہے آخر میں کہ دنیا کی اچانک خاتنے کے بارے میں تو یہ جو تین چار اشار ہیں یہ سب فارسی کے ہیں پیج ففٹی ایٹ پر ہم پہنچے ہیں یہاں پر اب انوان ہے اور یہ آخری صفحہ ہے جو ہم اس کو پڑھ کے اور آپ سے اجازت چاہیں گے کیونکہ یہاں پر خدبہ ایک سو گیارہ مکمل ہو جائے گا یہاں پر ہیڈنگ ہے ایک سوال کا جواب لکھا ہے اس خدبے میں اہل قبور کے بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایسے ہمسائے ہیں جو ایک دوسرے کے حال سے بے خبر ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے آپس میں نہیں ملتے جبکہ متعدد روایات میں آیا ہے کہ اہل قبور کبھی کبھی آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں اور اپنے لئے محافل برپا کرتے ہیں ناچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وادی سلام کوفے کے پیچھے ہے گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ گروہ در گروہ کی شکل میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے باقت میں مصروف ہیں بیہار علنبار جل نمبر چھ صفحہ نمبر ٹو سکسٹی ایٹ یہ اس کا حوالہ ہے اور پھر آخری پیرگراف میں لکھا ہے کہ سوال یہ ہے کہ وہ روایات خطبے میں مذکور ان باتوں کے ساتھ کیوں کر موافق ہو سکتی ہیں جواب ہے ساتھ ہی لکھا ہے آگے کہ تھوڑی توجہ دینے سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ روایات نیک اور صالح آمال انجام دینے والے مومنین کے بارے میں ہیں اور خطبے میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے بے خبر دنیا پرستوں کے بارے میں ہیں تو سامین یہاں پر پیچ ففٹی ایٹ خطبہ ہنڈرڈ ان الیونڈ کی تمام تفصیلات ہم جان چکے ہیں اور یہاں سے ہم اجازت چاہیں گے اگلی ریکارڈنگ میں مل کر بیٹھیں گے اگلی نشست میں اور ہم پڑھیں گے خطبہ نمبر ہنڈرڈ ان ٹویل اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ